اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو فاطمہ کی چین آج ہم بنائیں گے ڈرائی ایلمنٹ کیک یہ بہت ہی مزے کا بہت سوفٹ بنے گا اور آئیں دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے میتا لیں گے ون اینڈ خاف کپ اور اسے میں نے چھانی سے چھان لیا ہے چینی لیں گے ایک کپ بٹر لیا ہے 150 گرام اور خاف کپ بادام کا پاودر لیں گے میں نے ایک کپ پہ غیر چلکوں والے بادام لیے اور اس کا پاودر بنا لیا اس طرح سے انڈے لیے ہیں تین عدد روم ٹمپریچر والے دودھ لیں گے 2 ٹیبل سپون بیکنگ پاودر لیں گے 1 ٹیبل سپون ونیلا ایسنس لیں گے 1 ٹی سپون اور یہ تینوں چیزیں ہمیں چاہیے کیک پین پہ لگانے کے لیے بٹر لیں گے 2 ٹیبل سپون کٹے وے بادام لیے ہیں 3 ٹیبل سپون 1 فورتھ کپ میں نے بادام لیے اور اس سے میں نے سینٹر سے کٹنگ کر لیا کیک کو بیکری جیسا لک دینے کے لیے ہم ایک پیس تیار کریں گے اس کے لیے میں لیڈیو مینگو جیم 2 ٹیبل سپون اور پانی لیں گے 3 ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم کیک پین پہ تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اب اس پہ ہم بٹر پیپر رکھیں گے اور اسی کے اوپر ہم یہ 2 ٹیبل سپون بٹر لگائیں گے یہ سارا بٹر ہم نے لگانا ہے اس پہ اب اسے ہم ڈیکوریٹ کریں گے باداموں کے ساتھ بادام کے یہ والا سائٹ ہم نیچے رکھیں گے اور اس کی سکن والا سائٹ ہم اوپر رکھیں گے ضروری نہیں جیسے میں ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح بنائیں آپ اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کریں چلیں جی سارے بادام لگا لیے اب اس کے اوپر ہم یہ کٹے ہوئے بادام ڈالیں گے اور اس کے سائٹوں پہ بھی ڈالیں گے چلیں جی یہ ہو گیا کیک پین ہمارا تیار ہے اب اس کو رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اب ہم کیک کا بیٹر تیار کریں گے سب سے پہلے ہم ان ڈرائی چیزوں کو مکس کریں گے اس میدے میں ڈال دیں گے بیکنگ پاودر اور بادام کا پاودر اب ان تینوں چیزوں کو مکس کریں گے چلیں جی اچھے سے مکس کر لیا اب اسے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اب اس بول میں ڈال دیں گے بٹر اور بٹر کو ہم بیٹ کریں گے چلیں جی بیٹ کر لیا اب اس پہ ہم ڈال دیں گے چینی اور اسے بھی بیٹ کریں گے چلیں جی بیٹ کر لیا اب اس پہ ہم ڈال دیں گے دودھ اور ونیلا ایسنس نے بھی ہم بیٹ کریں گے اب اس میں ہم ایک انڈہ ڈالیں گے اور اسے ہم بیٹ کریں گے اسی طرح ہم ایک ایک انڈہ ڈالتے جائیں گے اور اسے ہم بیٹ کرتے جائیں گے دو منٹ اچھے سے بیٹ کر لیا اب اس میں دوبارہ سے ایک انڈہ ڈالیں گے اور اسے بیٹ کریں گے چلیں جی دو منٹ اچھے سے بیٹ کر لیا اب اس میں دوبارہ سے ایک انڈا ڈالیں گے اور اسے بیٹ کر لیں گے بیٹ کر لیا اب خم بیٹر کا استعمال نہیں کریں گے ادھر جو ہم نے ڈرائی چیزوں کو مکس کر کے رکھا تھا میتہ بادام کا پاودر اور بیکنگ پاودر اب اس کی ہم تین تین چمبر ڈالتے جائیں گے اور اسے خم فورٹ کرتے جائیں گے فولڈ کر لیا اب دوبارہ سے اس میں تین سے چار چمبر ڈال کے اور اسے دوبارہ سے فولڈ کریں گے فولڈ کر لیا اب یہ جو رہ گیا اسے سارا ڈالیں گے اور اسے بھی فولڈ کر لیں گے چلیں جی اچھے سے فولڈ کر لیا ہے کیک کا بیٹر ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے اب اسے خم کیک پین میں ڈالیں گے سارے بیٹر کو کیک پین میں ڈال دیا ہے اب اسے سیٹ کریں گے کیک کو ہم پتیلے میں بیک کریں گے ادھر میں نے ایک بڑا پتیلا لیا ہے اور اس میں میں نے دو کپ نمک بچھا کے اور ایک جالی کا سٹینڈ رکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس جالی کا سٹینڈ نہیں تو آپ کوئی سا بھی سٹیل کا برتن رکھ لیں اب اسے پری ہیٹ ہونے دیں گے ہائی فلیم میں پانچ منٹ کے لیے پتیلا ہمارا اچھے سے پری ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس پہ رکھیں گے ساتھ ہی میں نے اس کا لو فلیم کر دیا ہے اسے کور کریں گے اور کیک کو بیک کریں گے تیس منٹ کے لیے لو فلیم میں چیلنجی تیس منٹ ہو چکے ہیں کیک کو ہم چیک کریں گے جب اس طرح سے خوشک باہر آئے اس کا مطلب کیک ہمارا تیار ہے اب ہم کیک کو نکال لیں گے اب ہم اس کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ساتھ ہی در ہم کیک کے اوپر لگانے والا پیسٹ تیار کریں گے فلیم اون ہے پین رکھ لیا ہے اب اس پہ ہم ڈال دیں گے پانی اور مینگو جیم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور فلیم اس کا میڈیم رکھیں گے مجھے مینگو جیم کا فلیور اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے مینگو جیم ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کے علاوہ ہنی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ویٹ کریں گے اس میں بوئل آنے کا جب اس طرح سے بوئل آ جائے ببلز بن جائے ساتھ ہی ہم اس کا لو فلیم کریں گے اور اسے تیس سیکنڈ تک پکا لیں گے لو فلیم میں چلیں جی پیسٹ ہمارا تیار ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور اسے لیدہ ایک بردر میں نکال لیں جب ہمارا کیک تھنڈا ہوگا تب ہم اس کے اوپر لگائیں گے چلیں جی کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب اس چھوڑی کی مدد سے ہم اس کی سائیڈیں نکال لیں گے اور اس کو پلیٹ پر فلیپ کر دیں گے اور بٹر پیپر بھی اتار لیں گے اب اس پہ جو پیسٹ تیار کیا تھا اب ہم وہ لگائیں گے چلیں جی تیار ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا مزے کا بنا ہے آپ اسے اپنے ٹی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈرائی ایلمٹ کیک کی ریسپی اچھی لگی ہے لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ